ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بڑھ بڑھ جیٹ کے یوٹیوب چینل میں نام از زہیر میں اس ویڈیو میں لے گا ہوں جیسے کہ آپ کو ڈور بنانا ڈور جیسے گلاس والے ڈور ہوتے پروفائل کے کس طریقے سے بنانا چاہیے اس کا سائز اگر آپ کو جیسے ایک اڈڈہ بنانا اس کا جو ہمارا ہوتا ہے کلم کاٹنے والا وہ کس طریقے سے بنا جاتا تو اس کا بنانے کا طریقہ میں اس ویڈیو میں دیکھا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری پروفائ پروفائل دور آپ دیکھ سکتے ہیں ۔ اس کی تکتی آپ نے دیکھا بھی اکثر یہ ہیچائی ہے تو تو وہی اس کے کم ہوتا ہے یہ کم ہوگا ہوگا ہے یہ 738 میں وہاں ہے اور یہ وہاں میں ح acted 1% بڑھن دوسے میں بس لاؤتی اگم میرس انچی 30 miات میں سناچتے ہیں تو یہ اپنے 32 سے 34 mm تک ہے اس کی ہم بات کریں 33-34 mm کے آس پاس ہے تو اسی آپ سے اپنے سائز جیسا آپ کو بنانا چاہیے کس طریقے سے اس کا اڈا بنانا چاہیے جو اس کا فرما ہوتا ہے جو کٹنگ کرنے کا آپ نے دیکھا کلم کٹ جو اڈا ہوتا تو اس کو کس طریقے سے بنا جاتا ہے ایک ہینڈ کرس سے بھی آپ کٹنگ کر کے بنا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ سے ارکیشٹ ہے کہ پوری ویڈیو دکھل آج تک آپ کو پاس چلے گا اگر آپ چینل بنے ہیں تو چینل کو سبسکر کریں جیسے آپ کو ملتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اپنا اسی طریقے سے ہم بنائیں گے اس میں اور اس کا جو ہم نے ایک جو لکڑ کا سائز لیا ہے اس میں ہم اس کو پلائن کریں گے یہ ہمارا تھوڑا سا سائز زیادہ ہے اس کا سائز زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا ایک انچی تین سگود میں ہونا چاہیے تو اس کو ہم تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں جس میں کی اگر آپ کٹنگ کرنے میں میں بنا کر دکھوں گا آپ کو تو ویڈیو میں چلتے ہیں سبسکرائب کیجئے بھوڑک جیٹ کے یوٹیوب چینل کو ساتھ مہیں بہلے کے نوائے سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو جیسے ایک کٹر مسید سے اپنا اڈب بنا رہے ہیں کلم کٹنے کا اگر آپ کے پیروفائل ڈور ہیں کچن میں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے کچن میں لگاتے ہیں جیسے کہ ہم کروکرئی بناتے ہیں بارڈرو میں لگاتے ہیں تو سلیڈی ڈورز بناتے ہیں گلاس والا اس میں ضرورت پڑتی ہے سائز میں ہم نکال لیتے ہیں ہمارا ایک انچی تین سوٹ کا جیسے کہ ہمارا ہینڈل کا جو سائز تھا سو ہائٹ کے ہم بات کریں تو اس کا ہینڈل کا سائز تھوڑا سا ایشترا تھا تو اس کی بھی ہمیں کلم جو کٹنی ہے ہینڈ کرنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کے سائز میں کر لیتا ہوں کیس کو کٹنگ بھی کر دکھیں chemo ککھا ساشتے ہیں اگر آپ کے پاس لکڑ ہے لکڑ اس طرح سے بنا سکتے ہیں ہاتھ والے سچے اگر آپ کے پاس اپنا رندم مصینہ تو اسے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اس کے ثقنیس کے حساب سے ہے اس کی ثقنیس کا کم آتی ہے ہینڈل کے یہ ہمارا ساتھ سوت میں آتا ہے یقین چیز سے کم آتا ہے اس کے اگر ہم ثقنیس کی بات کریں اور آپ ہیٹک کے لیتے ہو تو ہیٹک کا سائز زیادہ آتا ہے تو ہم جو ریگولر چلتا تو اسی کے بنا لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سائز کے حساب سے بناتے ہیں جیسے یہ ساتر ایم ایم چھوڑا ہے ہینڈل کا سائز آتا ہے پروفائل کا وہ ساتر ایم ایم چھوڑا ہی بارہ انچی کا پیچھ لینا ہم نے پندر انچی ساڑھ پندر انچی کا لمبا لے لیا تو اس کا سائز ہم اس کے سائز کے حساب سے رکھیں گے جیسے کی ہماری اس کی چھوڑا ہی تھی پونے تین انچی تھی تو اس طریقے سے ایک سائز بنا سکتے ہیں اڈے کا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اسے ہم کیلے لگا کے اس طریقے سے سیدھا بنا لگے یہ جیسے کلم کاٹنے کا اڈہ ہوتا تو یہ دیکھ رہے ہیں گنیا میں ہی لگانے آپ کو پیس گنیا میں لگاتے ہو تو پروپر آپ یہ گنیا میں ہی مال کٹے کا جیسے کہ آپ بناتے ہو زیادہ آپ کو ڈور بنانے کا اگر آپ کو مل جاتا تو آپ اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو اس طریقے سے اڈہ بنا دیتے ہیں تو اپنے ہیلپر سے بھی کٹنگ کرا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سمیہ کی بچہ کام زیادہ ہے اور فینیسنگ زیادہ ہے آپ نے دیکھا ہم جیسے کہ ہم پروپائل ڈور بناتے ہیں زیادہ تر ہم یا تو سیسے والے کو دے دیتے ہیں جو گلاس ڈور لگاتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں ہم بنانے پاتے ہیں ہمارے کو اس کی زیادہ تر سمجھنی ہوتی ہے جو نئے کارپرنٹر ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی کم نولیز ہوتی ہے تو وہ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں دیکھ کے میرا جب مطلب یہ ہی ہے کہ میں جو بیڈیو بناتا ہوں مقصد یہ ہی ہے میرا کہ ہر کوئی سیکھ ہے کام کو ہنر ہے تو قدر ہے اگر ہنر نہیں ہے تو قدر نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بتاتے نہیں ہیں یہ دکھاتے نہیں ہے کس طریقے سے بنانا چاہیے کس طریقے سے ایک اپنی کٹنگ کرنی چاہیے پروپائل ڈور کی میں نے ایک بیڈیو بنایا تھا پہلے تو اس میں جو بنا کے دکھایا تھا وہ میرے کے پاس جو میں نے کٹنگ کر کے دکھایا تھا تو ہر کسی کے پاس پہلے سامسین تو ہوتی نہیں ہے ہینڈ کٹر تو ہر کسی کے پاس مل جاگا جو کارپینٹر بھائی ہوتے ہیں ان کے پاس ریگولر زیادہ تر کٹر مسین سے کام ہوتا اس طریقے سے اپنا یہ دیکھ رہے ہیں جو پروپائل ڈور ہے زیادہ سائز اس کا چھوڑا ہوتا اسی سے اپنا ایک سائز بنا لیں یہ دیکھنے گنیا میں میں لگانے آپ کو پیس یہ اپنے بنا گنیا کے نہیں لگانے آپ کو جو پیس لگانے جدر سے آپ کی سیدھی کٹنگ ہوگی وہ گنیا میں کر کے لگانا کلم بالا بھی میں بتاؤں گا آپ کو پینتہ لیڈگری کس طریقے سے کی جاتی ہے اس کی تو اس کا ایک اچھا طریقہ ہونا چاہیے معلوم ہونا چاہیے پروپائل ڈور ہر سائٹ میں ملی جاتے ہیں بنانے کے لیے تو اس میں ہم اٹک جاتے ہیں تو اس میں جیسے کی سیسے والی سے بنواتے ہیں یا کسی کو اوڈر دیتے ہیں تو اس کو بنواتے ہیں اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی بنا دو تو اس میں ایک تو سمیہ بیشت ہو جاتا اور ایک ہمارا کام فینیسنگ پر ہوتا تو ایک ڈور کی ویزے سے کام رکھ جاتا ہماری پیئیمنٹ بھی رکھ جاتی ہے تو اس چکڑ میں تو ایسا آپ نہ کریں اپنے ہاتھ سے بنا سکتے ہیں اس لیے میں یہ بیڈیو بنا رہا ہوں کہ اس کو ہر کسی کو آنا چاہیے بنانے بنایا ہے جو اس کو اڈڈا بول سکتے ہیں اپنی بحثہ میں جو بھی بولتے ہیں آپ اپنی بحثہ میں باقی ہمارے جو کارپینٹر بھائی کوئی بہت سکتے ہیں اڈی بولا جاتا ہے اس کو تو آپ کی بحثہ میں کیا بولتے ہیں وہ میرے گون نہیں مالوں باقی میرے جگہ میں رہتا ہوں اس جگہ اس کو اڈی بولتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنا ڈریل کرکا ہم نے پر کیلے اس لیے لگائیں جس میں ہمارا کٹر ہم کٹر بھی کٹنگ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا اس کو نہیں آنا چاہیے ان چیزوں کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے اس کو لگاتے ہیں وہ سامنے نہیں آنا چاہیے تو اس طریقے سے اپنے اس کو لگا سکتے ہیں ایک پیس ایسا بورٹ کا لے کے اس کے اوپر اپنے لکڑی کے پٹی لے کے آپ بنا سکتے ہیں اس کو آسانی سے اگر آپ کے پاس لکڑ نہیں ہے یہ والی تو آپ بورٹ کی پٹی لگا کے بنا سکتے ہیں یہ تھوڑا سا لوزنگ ہونا چاہی مارکے کتنی کٹنگ لے کے چلے تھے ایک انچی ہمارا لے کے چلے ہمیں ایک انچی پر نسال لیں گے یہ ہمارا ادھر ہم جو پٹی لگا ہوں گے سیدھی کٹنگ کرنے کے لیے جیسے کچھ ہینڈلوں میں یہ اپنا سیدھا کٹنگ ہو جاگا یہاں سے اور یہ آپ کو گنیا میں لگانے یہ پیس یہاں سے کٹنگ ہو جاگا تو یہ چیز آپ کی گنیا جو کرنی ہے آپ کو جیسے یہ ٹکر دیکھ رہے ہیں اس ہینڈل کی اس کا میں نے پہلے ڈور بنا رکھے اس پروفائل کے پروفائل الگ الگ کمپنی کی جیسے الگ لگ آتی ہے تو سیم اڈہ بنتا آپ کا جو ہمارے کٹنگ کا ہوتا وہ سیم ہی بنتا ہے اس میں آپ کی جو پروفائل سائز میں کم ہے زیادہ ہے تو اس میں سب ہی سائز کے بنا سکتے ہیں ستر ایم سے زیادہ تو آتے نہیں ہیں جو اپنے آتے ہوں گے تو اس اس کا حساب سے اپنے الگ اور دیکھ سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں باقی بنے گا اسی طریقے سے آپ کا اڈہ سائز کتنے بھی ہو باقی جو میں نے بنایا جو ریگلر سائز چلتے ہیں اسی کا بنا رہوں میں اس طریقے سے اپنے دو پیچ لگانے آپ کو جیسے کہ آپ کی سیدھی ٹھل رہا ہے اور آپ کی سیدھی کٹنگ ہو جا کلم کٹنے کے بعد اپنی جیسے ہم سیدھی کٹنگ دور پیٹھے جیسے to وہاں پہ یہ ضرور پڑتی ہے اس کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے اrowsہ given کی باقی دوسری سائی طریقے کی جاتے gateway죠 کی этی دیکھے اس طرح کتے اپنا گینیاں میں کر کے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور اپنا میزرمنٹ اس طریقے کر سکتے نہیں دیکھنے ہاتھ ہے وجہ بیکنیاں لگا لیا اس میں اور یہ ہمارا ہے در سے گنیاں میں یہ ہماری جب؟ تی تھی کٹ میں تھی ہم نے اندر سے گنیاں لگا لیتیں ہماری میں آپ کو دکھاؤں گا اس میں یہ ہمارا گنیا میں دوسرا پیس لگاں گے تو میں نے سائز کی حساب سے اس کی جو لمبائی رکھی ہے پندرہ انچی سے لیے رکھی ہے اس میں ہمارا گنیا میں صحیح پیس کٹے گا زیادہ ہے ہمارا چھوٹے رہے گا تو اس میں گنیا نہیں کر پاتے یہ دیکھ رہے ہیں جیسے آپ کی باہر سے باہر سائز ہے پونے آٹھ انچی تو آپ کا پونے آٹھ انچی پہ ہی نسان لینا دوسرا جو لگانا نسان میں بتاؤں گا آپ کو یہ پونے آٹھ ہونے چاہیے اگر آپ کا باہر سے باہر سے سائز آتا تو باہر سے یہ گنیا میں سارے بھی ہونے چاہیے آپ کے یہ آپ کے سائز میں کم نہیں ہونے چاہیے یہ دیکھ رہے اس طرикے سے آپ لگا سکتے ہے اس میں آپ کا ایک تو آسان رہے گا اور قامبھی بچت رہے گی اس میں تیم بیچ نہیں ہوگا اس طرح کیسا پر نے پٹی لگا دینئے تھوڑی لمبی لگا لیتے جس میں ہمارا کتھٹ ہسو چلے گا تو اس میں ہمارے آسانی رہ گی ہے ہم اس کو آگے کر کے لگیں تھوڑا سا ایک انچیں ہم آگے بڑھا لیتے جس میں ہمارا تھوڑا پیس بڑھا ہو جائے گا جو ہمارا اڈے بنا اس کا تھوڑا سائز زیادہ ہو جائے گا اس طرح سے اپنا سائز بڑھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں آپ کو نسان لگا گے پورا دکھا ہوں گا آپ کو اس میں کس طریق سے اور آپ کو میں کٹنگ کر کے بھی دکھا ہوں گا کس طریقے سے ایک دور بنا سکتے ہیں اس کو آپ کو جوینٹ کرنا ہوتا جسے ہم جوائنٹ کرتے ہیں اس میں ہم جیسے کنیکٹر لگاتے ہیں کنیکٹر کس طریقے سے لگاتے ہیں پونیارٹ کا ہم نے اسی نسان لے لیا ہمارا سائز تھا اس طریقے سے ہمارے 45 ڈگری ٹیپر میں ہو گیا اب اسی میں جو 45 ڈگری جو ہماری کلم بنتی جاتے ہیں 45 ڈگری کی بنتی ہے جو ہمارا گنیاں مال کرتا ہے جو کٹنگ ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے چورو سے دیکھا ہوگا چار درم سے تو ہمارے 45 ڈگری میں اس طریقے سے ہم تھوڑا سا بڑا پیس لگا لیتے ہیں اس میں یہ اپنا لمبا تھوڑا سا پیس رہے گا تو اس میں ہمارا کٹر جو چلے گا تو وہ تھوڑا سا اچھا چلے گا ہم نے نیچے جو پیس سوڑے لگائیں اس لیے لگائیں ہم نے دھائی انچی یا تین انچی کے جو بھی آپ کو لگانے جو لکڑ کے آپ دیکھ رہے ہیں ساگون کے اس لیے لگائیں جس میں ہماری کٹر کی جو چلے گا کٹر کہیں پہ بھی ہمارا کٹر ڈگ مگا نہیں ہلے گا نہیں اور آپ کی کلم سیدھی گنیاں میں گھٹے گی آپ کا جو گنیاں میں کٹنگ کرتے ہو تو وہ اچھا رہے گا اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم وہیں پہ اس کو لگا لیتے ہیں جیسے کہ ہمارے جو ہم نے ٹیپر کا جو نیسان لیا تھا تو وہ ہمارا پونے آٹھنچی تھا اس طریقے سے ہم نے پیچھے کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے گنیاں اپنے آپ کو لگانا آپ نھیان سے دیکھیں اور سائز کو اور ناب کو تو آپ کو باہر سے باہر جو ہمارا سائز آتا ہے وہاں سے باہر نیسان سے ملانا ہوتا ہے اس طریقے سے آپ نے کٹنگ کرنی ہوتی ہے میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں اس میں اس طریقے سے اپنے سکر لگا کے آپ کئل لگاتے ہیں وہ اپنی طریقے سے لگا سکتے ہیں پاکہ میں سکر لگا رہا ہوں جس میں اگر آپ بچے تھوڑا بہت تیچہ سے بڑھا کرنا پیچھ چھوڑا کرنا تو میں اس کو کھول کر بڑھا بھی کر سکتا ہوں اس طریقے کو اس طریقے سے اسکرو لگائیں میں نے اسکرو مجبوط رہتے ہیں کیر لگا سکتے ہیں آپ کے میں اپنا اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اس میں میں کٹنگ کر دیکھا دیتا ہوں یہ کٹنگ کرنی ہے آپ کو یہ ہمارا پیس تھا سات سوت کا اور ہم نے جو اس میں لکڑ لگا لی یہ ہماری ایک انچی تین سوت میں ہے تو اس میں ہماری جو کٹر نکلے گا بیلیٹ نکلے اس طریقے سے اپنی کٹنگ ہو جائے گی دیکھ رہے ہیں اپنا ٹیپر میں تو ہمارا جو کٹر ہے کٹر کی جو تھل ہے تھوڑا سا ہمارا کٹر میں تو نیچے اس پیس کم بچا ہے تو اس بیسے ہمارے اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے آپ کو کٹنگ کرنی ہے ٹیپر میں تو یہ ہمارا پروپر جیسے کہ ہم نے پیس کٹا یہ کٹا نہیں ہے کیونکہ ہمارا نیچے رہ گیا پیس اور ہمارا بیلیٹ اوپر رہ گیا تو یہ گڑ بڑی ہو گئی اب اس گڑ بڑی کو کیسے ہم ٹھیک کریں گے وہ دیکھ سکتے ہیں تاکہ ہم نے اس میں جو بنائیا اس طریقے سے بنائیا جو ہمارا ہینڈل کا سائز تھا وہ زیادہ تھا یہ دیکھ رہے ہیں ہینڈل کی جو موٹائی زیادہ تھی تو ہم اس میں بارہ امیم کی ایک پلائی لگا لیتے نیچے سے دس امیم یہ بارہ امیم کی لگا لیتے ہیں اب اس میں ہم کٹنگ کریں گے نیچے ہمارا اوپر کو آگے پروفائل تو اس طریقے سے ہمارا جو بیلیٹ ہے اگر آپ کے پاس چھینچی کٹر کا جو بیلیٹ ہے چھینچی والا ہے تو اس سے کٹنگ آسانی سے کر سکتے اس طریقے سے اگر آپ کے پاس ہیٹی کا سائز تھوڑا سا ہینڈل کا زیادہ آتا باہر آتا اس کا نکل ہوگا جو آپ نے دیکھا ہوگا باقی دوسرے جو پروفائل آتی ہیں وہ ساتھ سے اتماتی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارا اس طریقے سے جو اپنا گنیا میں مل گئی کلم میں گنیا بھی لگا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو کس طریقے سے یہ گنیا میں ہے کٹنگ ہماری پروپیکٹ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں گنیا میں پروپیکٹ ہمارے پروپر صحیح طریقے سے ہو گیا اگر آپ چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکر کے لیے ساتھ میں بیل ایکن ضرور دبا دیں جس میں نوٹوں کو ملتا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہمارا سائز سائز کے ساتھ سامن کٹنگ کریں گے ہمارے دو ڈور ہیں دور کی جیسے آپ لمبا ہی دیکھنے ہمارے ساٹھ انچی تین سوٹ ہے اٹھارے انچی چوڑائی ہے اور ایک ہمارے اٹھتر انچی ہے اور اس کی چوڑائی بار انچی ہے تو ہم اٹھارے انچی کا پیس نکال لیتے ہیں پہلے جو چوڑائی میں اور ہمارے جو لمبے پیس تھے وہ الگ ہیں ہمارے وہ بڑے پیس ہے تو اس میں ہم اس کی کٹنگ کر کے دکھاں گے آپ کو تو اس میں اس طریقے سے اپنی کٹنگ کرنی ہے آپ کو اٹھارے انچی ہے اٹھارے انچی آپ کو جو ملا کر رکھنا ہے ہم نے ایک سائیڈ کلم کار لی دوسری سائیڈ آپ کو اس طریقے سے ملانا آگے کلم پہ یہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ہمارا کٹر جا رہا تھا وہی پہ آپ کو نسان ملانا ہوتا ہے اس طریقے سے آپ یہ کسانی سے کر سکتے ہیں یہ ہمارا پیس کٹ چکا ہے یہ دیکھ سکتے اور ہم اس میں بھی اپنا ناپ کا دیکھ سکتے ہیں اٹھارے انچی ہمارا پروپر جو ہم نے سائیڈ لیا تھا وہ اسی سائیڈ کے حساب سے ہم نے نسان لگائے اب ہم جو چھوٹا پیس بج گیا تو ہمارا بارہ انچی کا نکلتا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہم اس کو ناپ لیتے ہیں ہمارا تیرہ انچی سے زیادی ہے تو ہم اس میں بارہ انچی کا اپنا پیس نکال لیں گے بار انچی کا جو ہمارا پیس لگے گا ہے جو ہمارا 78 12 کا جو سائز نکال لیں گے تو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ اپنا آپ کو ایک سائٹ سے سیدھا کر کے کاٹنا ہے ایک سائٹ سے اُلٹا کر کے دوسری سائٹ گھما کے پیس لگانے ہوتے ہیں اس طرح سے اپنی کلم کٹنگ کر سکتے ہیں آپ کو گھما نہ ہوتا پیس جیسے کہ آپ کو ایک رائٹ پہ اپنا جیسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں کٹنگ کر رہا ہوں جیسے گھما کے لگا رہا ہوں بیسے لگانے آپ کو بیسے یہ کٹنگ کرنے ایک آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس میں ہمارا بیلیٹ لگتا ہے جیسے ہم کٹنگ کرتے ہیں انمونیوم کی تو اس میں ہمارا بورٹ کٹنگ کرکا کٹنگ کا بیلیٹ ہوتا اسی کو یوز کر لیتے ہیں انمونیوم کٹنگ کا لینا تو وہ بھی لے سکتے ہیں آپ جیسے آپ کو ٹھیک لگا یہ دیکھ رہے ہیں اپنا یہ ہمارا جیسے گلاس درہ سے لگے گا یہ ہماری سیدھی سائٹ ہم نے رکھ لیا اب ہم دوسری سائٹ جو رکھیں گے ہم اس کو پلٹ یہ پروفائل سیدھی اور اولٹی اس طریقے سے کٹنگ کرنی ہوتی ہے دونوں طرف کی کیونکہ ہم نے کلم کا جو لیا ہے ایک ہی سائٹ لیا نا ہم نے دوسری سائٹ بنایا ہے نہیں تو اس طریقے سے اپنی کٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ایک رائٹ ایک لیفٹ ایسا ہے آپ کو رکھنا یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا 18 بارے کا ہمیں ایک پیچ بنا کے دیکھ لیتے ہیں صحیح ہے گنیا میں یہ نہیں ہے یہ ہمارا پروپر صحیح طریقے سے کٹنگ ہو چکا ہے اور ہمارا ڈور بن چکا ہے اگر آپ کے چھوٹے ڈور ہیں اس طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گنیا میں ہے مال اس طریقے سے 12 ہے تو آپ کا 18 اسیہ جیسے ہمارا یہ کٹنگ ہو چکا ہے تو اس میں میں بنا کر دکھا رہا ہم آپ کو ڈور کلم ہماری پروپر آئی بھی یہ نہیں آئی ہے اب یہ ہمارے بڑے پیس ہم بڑے پیس سے اس کے کٹیں گے اسی طریقے سے ہم نے چھوٹے پیس کٹیں بیسی ہم بڑے پیس کٹیں گے تو آپ کو ایسی کٹنے آپ کے پاس ہزار دور ہیں یہ دو ہزار ہیں یہ ایک دور ہے ایک اڈہ بنا کر رکھ لیں آگے آپ کو کام آئے گا اس طریقے سے اگر آپ کو کلم کٹنے کا یا اوٹر مل جاتا دور بنانے کا کافی دور ملتے ہیں اس کا جیسے کہ آپ کو بنانا ہے تو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کا جو ہمارا جیسے بنانے کا جو جیسے دور کا جو پرائز ہوتا ہے تو اس کا وہ اپنے حساب سے آپ دے سکتے ہیں کس طریقے سے بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کہیں آگے بھی دیتے ہیں تو اس طریقے سے اپنا دور بنا سکتے ہیں اس کو آسانی سے ایک سائز میں بنا سکتے ہیں اس میں دور بنانے کا صرف میزرمنٹ کرنے کا صحیح طریقہ ہونا چاہی ہے اور اپنا جیسے کہ ہم کنیکٹر لگاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھوں گا کنیکٹر لگانے کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے کس طریقہ سے ہم کنیکٹر لگاتے ہیں تو اس میں ایک سر ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں بنانے کے لیے جیسا ہم سائیڈ میں دور کا کام مل جاتا تو ہم سیدھا یہی بولتے ہیں کہ آپ صرف کسی اور سے بناولو ہمارے سے نہیں بننگے تو ہمیں وہاں پہ ایک مایوسی سے آ جاتی ہے ہمارے چہرے پہ تو ہم دور بنانے نہیں پاتے تو اس میں دکت رہتی ہے تو آپ اس طریقہ سے بنا سکتے ہیں میں نے ایک کٹر سے کٹنگ کرنے کا بھی ایک میں نے ویڈیو بنا رکھا ہے وہ پرانا ویڈیو ہے اور میں نے ایک مسین سے کٹنگ کر کے بھی دکھایا تھا وہ تھوڑا سا نیو ویڈیو ہے تو اس میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کٹر مسین آپ کے پاس ہے جیسے کہ ہمارے پاس پینل سا مسین اس سے بھی کٹنگ کے طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جو کٹر ہوتا بڑا والا اس سے بھی کیسے کرتے ہیں کٹنگ اس سے آسانی سے ہو جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے پاس ہینڈ کٹر ہے تو ہینڈ کٹر سے بھی کر سکتے ہیں تو اس میں سمیہ کی بچت ہے اور کام زیادہ ہو جاتا ہے اس طریقے سے اگر آپ ایک ڈب بنا لیتے ہیں جو ہمارا یہ ہینڈل ہے ہینڈل کا دیکھ سکتے ہیں جو میں بتا رہا تھا آپ کو ہمارا کٹر نہیں نکل پا رہا ہے تو یہ دکت آگئی اب اس کو ہم کٹنگ کیسے کریں گے اب اس کو ہم کٹنگ تھوڑا سا ہمارا جیسے کلم کا نظام تو آئی گیا تو اس کو ہم کٹر کو پورا بٹھا لیتے ہیں جتنا ہمارا کٹر بیٹ بیٹ آج میں ایک انچی نکل لیا ہمارا بلیٹ اب یہ ہمارا تین سود اور کٹے گا تو تین سود کو کیسے کٹیں گے تو ہم آری جو ہمارا لوئے کٹنے والی آری ہوتی ہے اس سے کٹ لیتے ہیں جو ہمارا تھوڑا بہت پیس رہ گیا کہ ہمارا ہمارا گنیا میں تو کٹ لیا اب اس سے ہم اس طریقے سے کٹ سکتے اگر آپ کے پاس اس طریقے سے ہے اگر آپ کے پاس بلیٹ زیادہ بڑا ہے تو چھے انچی کھا یہ ہمارا پانچ انچی کا بلیٹ تھا تو یہ کم نکلتا تھے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایسے بھی کٹ سکتے ہیں یہ ہینڈل سیز تھوڑا سا زیادہ ہے یہ جہاں جو دور دیکھ رہے ہیں آپ جو پروفائیل دیکھ رہے ہیں یہ ہینڈل اگر باہر نکلو ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوا کونہ سا تو اس میں ہی آتا باقی اور پروفائل میں اتنا نہیں آتا باقی آتا بھی ہے تو آپ اسی طریقے سے کٹنگ کر سکتے ہیں کہ کسانی سے یہ دور ہمارا بڑا والا ڈور بن گیا ساٹھ انچی تین ست کا یہ 18 انچی چوڑائی میں ہے اب اس کا میں آپ کو دکھوں گا اس کا جو کنیکٹر ہیں وہ کیسے لگا جانگے یہ دیکھ سکتے ہیں سائز میزرمنٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کا کیسے لگتے ہیں گنیا میں بڑا بڑا بن جاتا ہے اس طریقے سے اگر آپ کا جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ جو بنائی تھا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں Connector ہے ٹک کے اور اس میں جو آتا ایک ہی آتا ہے ٹک میں بیچ میں جو ہمارا جی دیکھ رہے ہیں سائیڈوں میں ایک-یک پروفائل میں جیسے ہم جوانٹ بلاتے ہیں دونوں میں ایک-یک ہی آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہمارا ایک ہے ادھر دوسری سائٹ بھی ایک ہے تو اس طریقے سے دو اسکرو لگتے ہیں کونے پر تو اس میں یہ تھوڑا سا فائدہ بھی ہے آپ دے سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوں ڈبل اسکرو بھی آتے ہیں وہ دوسری پروفائل ہوتی ہے تو اس میں اس طریقے سے اپنا نسان لے سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو ایک گزی بنانا ہے گزی جو ہوتا ہے کہ اس کا جیسے کہ ہم اس کو ایک اپنا نسان لگانے کا ایک پیمانہ بول سکتے ہیں گزی بول سکتے ہیں تو وہ ایک میزرمنٹ کرنا کس طریقے سے جیسے کہ آپ کو اس کے سراغ کے نسان لینے تو ایک فرما اس طریقے سے بنا سکتے ہیں جس میں کہ آپ کو آسانی رہ آگے سلکے بھی آپ اس طریقے سے ایک فرما بنا کر رکھ سکتے ہیں ایک اینمنیم کو جو کٹنگ کا پیس ہوتا اس میں سے بنا سکتے ہیں جہاں پہ سکرو آ رہے آپ جیسے میں میزرمنٹ لے رہا ہوں بیسے ہی لینا آپ کو یہ اپنا نیچے پتی لگا کے اوپر سے ایک پتی رکھ کے آپ کو اس طریقے سے نسان لینا اور اپنے ایک میزرمنٹ یہ دونوں میں ڈال کے جیسے میں نے دیکھا تھا دونوں جوہنٹوں میں ڈال کے اس کے بعد کہاں پہ نسان آیا اس طرح سے میں نے نسان لے کے بھی دکھائی آپ کو ایسے ہی نسان لینا آپ کو یہ ہم کٹنگ کر لیں گے اس کو ہم کٹنگ کرے بہار نکال لیں گے یہ فرما ہمارا آگے چل کے بھی کام آئے گا دوسرے ہم دور بناتے ہیں اور بھی دور بناتے ہیں تو ان میں ہمارا کافی کام آئے گا کافی یوز ہوگا جس میں آپ کا نسان اگر آپ لگاتے ہیں پروفائل پر کہیں پہ بھی تو اس پر آپ کا نسان نہیں آگا بلکل پلان کر لیں اس کے بعد اپنا دیکھ رہے ہیں ڈیوڑ سوٹ کا بیٹ ہے ہمارا جو پانچ امیم کا ہمارا سکرو کا سائز ہوتا ہے اس میں سراغ کرنا یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمیں سراغ کرنا تو ایک کیل سے ہم نسان لے لیتے ہیں اگر آپ کو جیسے اس طریقے سے کیونکہ پہلا ایک فرمہ بنا رہے ہیں تو اس میں ادھر ادھر بیٹ بھاگ جاتا تو اس چیز کو دھیان رکھیں ایک نسان لینے کیل سے یا سنبی سے لینے اگر آپ کے پاس سنبی سے سنبی سے لینے کیل ہے کیل سے لے سکتے ہیں اینمونی میں آرام سے ہو جاتا کیل سے بھی ہو جاتا جیسے ہم نسان لیتے ہیں ہمارا سراغ پرفیکٹ بھی رہا ہے نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا صحیح طریقے سے ہم نے فرمہ بنایا ہے وہ ٹھیک ہے ہمارا اس طریقے سے یہ آپ کو جو لگانا ہے اس طریقے سے لگانا ہے جیسے ہمارا یہاں پہ بھی سائز بیٹھتا پتی کا وہ ہی پہ آپ کو نسان لینا ہوتا ہے اس طریقے سے اب یہ ہمارا left میں بھی سراک کر دے گا right میں بھی اس طریقے دوسر سرت سے ہمارا سٹ مست دوسرہ کر دے آپ دیکھ رہی ہیں ایک ہی فرمی سے ہماراowitz پروفائل ڈور میں آئے گا ایک فرما یہ آپ کے کتنا بھی پروفائل ڈور ہیں اس میں سمع کام آجاگا اس طریقے سے اگر اس طریقے کا کوئی connector ہے آپ کے پاس آپ کے کے لگا رہے ہیں اور ایک states بہ تک آپ دیکھ رہے ہیں اس ہی طریقے سے ہم نے اس میں دوسری طریقے پہلی 1978 لگا ہے دوسری آپ کا لیفٹ ہاتھ ہے رائٹ ہیٹ تو اس طریقے سے اپنا چیک کر سکتے ہیں اور اپنا نسان لگا سکتے ہیں اس طریقے سے اپنا ٹیم کی بچت کام زیادہ فینسنگ والا پہلے جیسے کی ڈور بنانے نہیں آتے تھے کچھ بھائیوں کو تو جیسے وہ ایسانی سے بنا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پتی میں ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار سراغ ہمارا پرفیکٹ ہے یا نہیں تو ہمارا پرفیکٹ ہے اس کے بعد ہم ساری جتنے بھی ہمارے جو اینٹ ہے میں Canada سراغ کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے اپنے دو سراغ دکھایا اس کا اگر آپ کو دیکھنا تو اس کا مہرے گا وہاں سے دیکھ سکتے ہیں دو پتی والا فرمہ کیا سا بنایا جاتا اس کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے فرما بنات سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں جیزے تر کوئی کہیں سے بھی آیا بنواتے تو دکھاتے نہیں کہا سے بنائے اور بس آپ کو اگلی دن کا سمجھ دی دیتے ہیں جیسے ہمارے�� خیپ ہوتا تو سکروں کا تو وہ آرام سا اس کے اندر بیٹھ جاتا باہر سے پلینرہ ہم بند کرتے ہیں تو وہ اڑھنی ٹیپ میں ٹککر میں جہاں پہ بھی آپ دیکھتے بورتا تو اس طریقے سے گرجز بنا کے اپنے اسکرو ٹائٹ کر سکتے ہیں اب اس میں میں اسکرو ٹائٹ کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو اسکرو ٹائٹ کرنے کا طریقہ آپ دے سکتے ہیں آپ پیش کتر سکر ٹائٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے لگانا ہم جب جوائنٹ ملاتے ہیں تو کیسے ملاتے ہیں اس طرح سے اپنا جوائنٹ ملاتے ہیں یہ دیکھنا ہے ان میں اپنے کھانچے کے اندر آنا چاہیے کنیکٹر کھانچے کے اندر آنا چاہیے اور اس میں پتی کے جو زیادہ رکھنی ہے آپ کو ایک پلین سائیڈز ہوتی ہے وہ اوپر کی سائیڈ ہوتی ہے جس میں کی آپ کا جدر سے سکرو لگتا آپ نے دیکھا ہوگا اس میں میں دکھا جاتا ہوں پتی کس طریقہ سے رکھنی ہوتی ہے تو پتی کا دھیان رکھیں پتی اس طریقہ سے لگانی آپ کو یہ آپ کا اوپر جیسے گرز بنی ہوگا ہوتی ہوتا ہے اس طریقے سے لگتی ہے اور نیچے کو جیسے نکلی ہوتی ہے وہ نیچے کی سائیڈ رہتی ہے اندر اس سائیڈ باہر کی سائیڈ پلین ہوتی ہے جیسے کہ ہم جیسے پلین ہوتی ہے دیکھ رہے ہیں یہ پلین ہیں ان چیزوں کو دھیان ضرور رکھیں اور اپنا جوائنٹ ایک سائٹ سے ملانے پھر دوسری سائٹ سے آپ کو اس کے اندر اپنے پتی کے اندر ڈال کے اپنا جیسے کہ آپ کو ملانا جوائنٹ اس طرح سے ملا سکتے ہیں اگر آپ کا اسکرو صحیح جگہ نہیں آتا تو کیسے ملانا ہوگا آپ کو پتی کا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو میں کس طریقے سے ملائے جاتا ہے آپ دے سکتے ہیں اس میں آپ کو ملانے کا طریقہ یہ اس میں بیس طریقہ ملے گا آپ کو جیسے کہ آپ کا نہیں آتا میں پیچکس سے دکھاتا ہوں یہ ہمارے اس کو صحیح نہیں آ رہا تو پیچکس سے اس طریقے سے چھوٹا پیچکس لے سکتے ہیں اس سے آپ اس کو ملا سکتے ہیں سینٹر کو کھیج کے اپنا اس طریقے سے اپنا لگا سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے اس میں تھوڑا ڈھیلا کر لیں دوسری طرف کا اور پھر اس کے بعد دوسرا سائٹ کا ٹائٹ کر لیں جیدن نہیں آ رہا اس کو صحیح نہیں آ رہا جو ایسا ہوتا کہ ملتا نہیں ہے کچھ پتی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اڑا جاتی ہے کئی پہ کٹنگ رہ جاتی ہے تو وہاں پہ اس طریقے سے ملا سکتے ہیں یہ ہمارا مل گیا ہم نے پیچکس سے اس کو صحیح کرا یہ دیکھ سکتے ہیں پتی اپنی کیسے لگانی آپ کو میں نے گھما کے لگائی ہے ویسے ہی لگانی آپ کو جیسے ہمارے نیچے کو نکلی بھی ہوتی وہ نیچے کی سائٹ ہوتی ہے اور ہمارے جو پلان ہوتی اس کا ہوتی ہے ایسا آپ کو دونوں سائٹ سے ملانا اور اپنا دیکھ رہے ہیں اس نے ہی طریقے سے اپنے جوعنٹ لگانا یہ ہمارا مل چکا ہے اب اس میں ہم اسکر لگا د Không Раз 4 طرف سے اپنے جتنے بھی ہمارے میریwoیں ادھے ہیں ایک پتی میں اس میں 2 مسکر لگ رہے ہیں اور ایک پتی میں 4 شکر بھی لگتے ہیں وہ پتی الگ ہوتی ہے اس کے جو پروفはいل ہوتی ہے وہ سیم یہی پروفیل ہوتی ہے صرف کنیکٹر الگ ہو جاتے ہیں کنیکٹر میں چار سکر بھی آتے ہیں دو بھی آتے ہیں دو والے جو ہوتے ہیں اسکرو ان کی زیادہ مجبوطی ہوتی ہے اگر چار والے ہوتے ہیں تو ان میں دیکھا ہوگا آپ نے اس لیے دیتے ہیں وہ ہلکے ہوتے ہیں اسکرو اس طریقے سے آپ کو لگانا میں نے جیسے پیشکر سے ملا رہے ہوں سراغ ویسے ہی آپ کو پروپر سامنے لانا جو پروفائل کے سامنا آجا اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صحیح طریقے سے آپ اس طریقے سے اپنا ٹائٹ کر سکتے ہیں پلین ہونا چاہیے اسکرو اوپر سے یہ اٹھا ہوا نہیں ہونا چاہیے اگر اٹھا رہے گا تو وہ دکھت کرے گا آگے چاہیے دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈور پورا پروپر تیار ہو گیا اب میں دوسرا بھی ڈور بنا رہی تھا ہوں اسی طریقے سے لائک کرو ویڈیو کو اور اپنے آگے بھی شیئر کرو جن کو نولیز نہیں ہے ان کو نولیز ملتی رہا کہ اس 3800 اچھی اور ہمارا ten ch 300 لمبائی ہمارے اے اپناтор آج 30 اس طریقے سے ہمارے ڈور بن چکا دوسرا بھی ہماروِ ڈور اس طرقے سے بنا رہے آپ دے سکتے ہیں اسی طریقے سے اپنے ڈور پورا آپ بنا سکتے تیار کر سکتے ہیں آپ اسی طریقے سے اپنے ایک کام کو اچھا مضبوط کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے جیسے بنایا آج اس ہی طریقے سے بنا سکتے ہیں اور اپنے جسے ڈور کچن میں جادہ تر آپ نے دیکھا کچن میں جادہ تر آجاتے ہیں وارٹرو میں سلائیڈن ڈور جو ہم گلاس والے ڈور بناتے ہیں تو ہمارے وارچوں سلائیڈن ڈور بناتے ہیں تو ایک آپ کی کام کی بچت ہے اور آپ ایک perfect کام کر سکتے ہیں اس طرح کیسہ ڈور بنا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہیں پہ بھی پریشانی والی بات نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگایا اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور سیر اور سسکرائب ضرور کریں اور اپنے یار دوستو میں سیر کریں تاکہ ان کو بھی نولیز ملے جیسے کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو تو نولیز ہر کسی کو ملنی چاہیے کام اگر آپ اچھا کرو گے تو کام کی تعریف ہوگی آپ کے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہینڈل اس طرح کے سے یہ ہینڈل دوسرا جیسے آتا تو اس کو پلان کرنے جیسے ہم کلم کار لے دیں پلان ہی در سے کر سکتے ہیں نیچ ویڈیو پھر ملنگے آپ سے اپنا رکھئے خیال Thank you friend